مجھو کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہے ہمارے کیجور لیورز، ڈیلی ویجارز، سکین ورکارز جو مختلف محکموں میں کام کرنے والے ہیں اور بدقسمتی سے آج تک وہ احتجاج کرتے رہے بار بار سرکار کے دروازے کھٹ کھٹاتے رہے وعدوں کے باوجود آج تک بھی منیموم ویجز ایکٹ جس کا چرچہ ہے خاص طور پر موجودہ انتظامیہ ہر روز کرتی آئی ہے کہ جو پہلے قانون یہاں نافذ نہیں تھے ہم نے ہی یہاں نافذ کیا جس میں منیموم ویجز ایکٹ کا بھی نام لیا جاتا ہے وہ ابھی تک بھی لاغو نہیں ان کے کہنے مطابق جو رکاوٹیں تھیں تین سو ستھر کی وغیرہ وہ سب انہوں نے دور کر دی تو لیکن جہاں تک عوام کو ریلیو دینے کا سوال ہے جو پہلے بھی مانگ تھی جمہور کشمیر کے سارے ٹریڈ ہونینز کی طرف سے پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ بھئی جہاں تک عجلت کا سوال ہے اس کو سیاسی کلر نہ دیا جائے بلکہ یہاں کی مزدوروں کو بھی یہاں کے کامگاروں کو بھی محنت کرنے والوں کو چاہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا پریویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں ان کو منیموم ویجز ایکٹ کے دائرے میں لائے جائے ان کو اتنا ملنا چاہیے کہ وہ سانس لے سکے اور اپنے پریوار کو پال سکے لیکن ابھی آج چند دن پہلے میرے خیال میں پرائم منسٹر کے آنے چوبیس ایک دن پہلے تربیس اپریل کو یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا کہ منیموم ویجز کو بڑھایا جائے گا دو سو پچیس سے تین سو تار میں یہ چیز آپ سے بتانا چاہتا ہوں کیا کرم کیا ہے یہ سرکار نے پہلے قانون خود بتا رہا ہے کہ جہاں تک منیموم ویجز کا تعلق ہے کچھ سالوں کے بعد اس کا ریویجن ہونا چاہیے وہ ریویجن کیوں کیونکہ انفلیشن ہے یہ جو ویجز کسی کو ملتے ہیں وہ عیش کرنے کے لیے نہیں بال بچے پالنے کے لیے اپنے پریوار کو پالنے کے لیے روکھی سوکھی روٹی دینے کے لیے اب یہ بتائیے کہ جب بازار جو ایکٹر کہتا ہے جو قانون کہتا ہے کہ بھئی جب انفلیشن ہو مہنگائی ہو تو اس کا بتدریج اضافہ ہونا چاہیے اس کا جائزہ لینا چاہیے کتنے سالوں سے جمعہ کشمیر میں کام کرنے والے کامگاروں کے منیموم ویجز کو ان کے ویجز کا کو بڑھودری کرنے کے لیے جائزہ نہیں لیا گیا کچھ لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید کچھ لے کر آئیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ بتاؤں گا مجھے ایک کچھ لگ رہا تھا کہ شاید پرائیم منسٹر آف ہنڈیا پورے ملک کے پرائیم منسٹر ہیں تو لازمی طور پر جو کئی ریاستوں میں کچھ فسادات سرکاری شہ پر ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ زبان کھولتے کچھ کہتے آج پور کا سوال کون سا خوراک کھانا ہے اس پر بحث ہے کون سا لباس پہننا ہے آپ کا آپ آج یہ نہیں ہے کہ آپ ہندوستانی شہری ہے آپ کے ذات کے ساتھ ہیں کس مذہب کے ساتھ ہیں یہ سچویویشن ہے جس سے آپسی ٹکھراو آپسی منافرت بڑھ رہی ہے اور کچھ لوگ تو کھلم کھلا ایک کمپین چلا رہے ہیں ہیٹ کی نفرت کی کبھی ایک سوال کے کبھی ازان کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر کبھی خوراک کے حلال کے نام پر یہ ہو رہا ہے افسوسناک صورتحال ہے تشویشناک صورتحال ہے میں ایک شہری ہونے کے ناتیں کل یہ توقع رکھنے میں شاید حق بجانب تھا کہ ملک کے پرائیم منسٹر اس صورتحال کے بارے میں کوئی مسیج دیتے ملک کے شہریوں کو تاکہ وہ ایک ساتھ رہتے اور جو بھی دنگے فساد جو بھی منافرت پیدا کرنے والے تقسیم کرنے والے کومنیٹیز کو نشانہ بنانے والے ان پر روک لگ جاتی ایسا ہوا نہیں اور پھر جہاں تک جمہور کشمیر کا تعلق ہے انہوں نے ایک خاص بات کہی ہے کہ پنچائی تیراج سسٹم کو لاغو کرنے میں جب سے یہاں بڑی تبدیلی لائی بڑی تبدیلی کیا ہمارے نظر میں وہ ایک سانحہ سے کم نہیں ہے ٹراجیڈی سے کم نہیں ہے جو یہاں کانسٹوشنل پوزیشن کو ہٹایا گیا اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا ہم نے گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی کو قائم کیا ایک سوال ہے میرا اپنے محیبی وطن لوگوں سے irrespective of political parties حقائق کی روشنی میں جانچئے جمہور کشمیر میں یہ کچھ نیا نہیں ہوا پنچائی تیراج سسٹم لاغو ماف کریں مجھے اہل اکتدار 1935 میں جب اور کہیں نہیں before partition pre partition یہاں پنچائی تیراج سسٹم لاغو ہوا تھا جوئی کی اپڈیٹ اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیچ لائک ضرور کریں فر اپڈیٹیزمنٹ پلیز کونٹک 705-109-1811